حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے پچھلی عمتوں میں ایک تاجر تھا ایک بندہ بزنسمن تھا وہ تجارت کیا کرتا تھا سامان بیجا کرتا تھا تو جو بندہ اس کے پاس سامان خریدنے کے لئے آتا تو جس کے پاس پیسے ہوتے اس کو نقد دے دیا کرتا تھا اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں وہ ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے ان کی آسانی کے لئے انہیں وہ چیزیں ادھار بھی دے دیا کرتا تھا پھر کہتے ہیں کوئی ایک ہفتے کے لئے ادھار لے جاتا تھا اسے کوئی ایک مہینے کے لئے جیسے اپنے اپنے استعتاد کے مطابق لوگ اس سے ادھار لے جاتے تھے اور وعدہ کر کے جاتے تھے کہ میں مثلا ایک ہفتے میں آپ کا قرضہ آدھا کر دوں گا کوئی کہتا ہے مہینے میں آپ کا قرضہ آدھا کر دوں گا کوئی کہتا پندرہ دن پر آپ کا قرضہ آدھا کر دوں گا بہرحال جب وہ تاریخ آتی وہ دن آتا جس دن قرضہ آدھا کرنے کا لوگوں کا وعدہ ہوتا تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو اپنے کاریندوں کو اپنے لڑکوں کو ان کے پاس بھیجا کرتا قرضہ اصولنے کے لئے کہتے ہیں مگر بھیجنے سے پہلے نا یہ اپنے بندوں کو اپنے کاریندوں کو ایک نصیحت بھی کر دیا کرتا تھا کہ دیکھو تم قرضہ اصولنے کے لئے جا رہے ہونا تو قرضہ اصولنے میں تم سختی مت کرنا جو خوشی خوشی دے سکنے کے قابل ہوگا وہ دینا چاہے گا تو اسے لے لینا اور اگر وہ دو چار روپے کم بھی دینا تب بھی اسے کچھ مت کہنا اسے جھگڑنا مت وہ جتنا دے اسے قبول کر لینا اور اگر وہ دینے کے قابل نہ ہو وہ مزید محلت مانگے تو اسے محلت دے دینا اور اگر کسی کو دیکھنا کہ یہ بڑا غریب ہے بڑی اس کی حالت جو ہے خستہ ہے تو اسے معاف کر دینا کہتے ہیں کہ یہی زندگی بر اس بندے کا عمل رہا وہ لوگوں کو چیزیں ادھار دیتا رہا اور جو جس وقت بھی دینے کے قابل ہوا جو دیا اسے قبول کر لیا نہیں دے سکا مزید محلت مانگا تو دے دیا اور نہیں تو معاف کر دیا یہی کام تھا اس کا کہتے ہیں کہ ایک دن اس کی زندگی کی شام ہوئی اور موت کا فرشتہ سامنے آ کر کے کھڑا ہوا اس نے روح قبض کی اور اس بندے سے حساب و کتاب ہونے لگا اسے پوچھا گیا کہ بتا تو دنیا میں کون سی نیکی کر کے آیا ہے تو اس بندے نے کہا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے تو اسے کہا گیا کہ تو یاد کر تو یہ بہت دیر تک سوچتا رہا مگر اسے کچھ یاد نہیں آیا رشتہ نے کہا یاد کر پھر یاد کر اور سوچ لے تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے خاص کرم فرمایا اس بندے پر اور من جانب اللہ اسے یاد دلایا گیا تو کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا کہ دیکھو میرے پاس کوئی بہت بڑی نیکی تو نہیں ہے میں ایک بہت بڑا حاجی نمازی اور عابد و زاہد نہیں تھا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے ہاں بس ایک نیکی ہے میرے پاس میں دنیا میں ایک عمل کرتا تھا کہا پوچھا جائے گا وہ کیا تھا تو یہ جواب دے گا کہ میرے پاس مجھے اللہ نے مال عطا کیا تھا دولت تھی میں تجارت کیا کرتا تھا میں چیزیں بیچا کرتا تھا میرے پاس اللہ کا جو بندہ ہاتا تھا اگر اس کے پاس نقد خریدنے کی استطاعت ہوتی تو میں اسے نقد مال دے دیا کرتا تھا اور اگر کوئی مجبور ہوتا اللہ کا بندہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے مگر اس کو چیز کی ضرورت ہوتی تو میں اسے وہ چیز ادھار دے دیا کرتا تھا اور پھر قرضہ اصولنے میں ادھار طلب کرنے میں پھر میں اس کے ساتھ بڑی نرمی کیا کرتا تھا اس کے ساتھ آسانی کیا کرتا تھا اسے کبھی سختی سے قرضہ اپنا طلب نہیں کرتا تھا اور اگر کوئی دینے کے قابل بھی نہیں ہوتا تو میں اس کو ماہ بھی کر دیا کرتا تھا یہ سوچ کر کے کہ اگر آج میں اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی کروں گا ان کے ساتھ میں نرمی کروں گا تو کل ان کا مالک ان کا خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ نرمی کرے گا یہ سوچ کر کے میں ان کے ساتھ نرمی کیا کرتا تھا کہتے ہیں کہ اللہ جب اس بندے کا جواب سنے گا تو وہ اپنی فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا گا فرشتو یہ بندہ بندہ ہو کر کے میرے بندوں پر اتنا رحم کرتا تھا اتنی مہربانیاں کرتا تھا تو پھر میں مہربان ہو کر کے رحمان و رحیم ہو کر کے اس بندے پر مہربانی کیوں نہ کروں جاؤ میرے بندے کو چھوڑ دو اسے بے حساب جنت اتا کر دو میرے بھائی لوگوں کے ساتھ نرمی کرو یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے کسی تنگ دست بندے کے ساتھ جو مقروض ہو قرض میں ڈوبا ہوا ہو کتنے کی جو کسی تنگ دست کے ساتھ کسی قرضدار بندے کے ساتھ نرمی کرے گا مثلا اس سے قرضہ اصلنے میں نرمی کرے یا اس کا قرضہ معاف کر دے یا اپنی طرف سے اس کا قرضہ ادا کر دے کتنے جو کسی تنگ دست کے ساتھ نرمی کرے گا اللہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ نرمی فرمائے گا آخرت میں بھی اس کے ساتھ نرمی فرمائے گا میرے بھائی اللہ کے بندوں پہ رحم کرو یار آج لوگ سود پر تو قرضہ دے دیتے ہیں چند حرام سکھوں کو کمانے کے لئے دنیا کے تھوڑی سے مال دولت کے لالج میں وہ سود پر تو قرضہ دے دیتے ہیں مگر کوئی غریب اللہ کا بندہ اگر آئے ان سے ایک قرض حسن طلب کرے تو اسے وہ قرضہ نہیں دیتے ہیں کہ اس کو قرضہ دینے سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا میرے بھائی تمہیں نظر نہیں آتا میرے نبی فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر تم کسی بندے کو قرضہ دو اس کی آسانی کے لئے اس پر رحم کرتے ہوئے تو جب تک وہ بندہ جس نے آپ سے قرضہ لیا ہے وہ جب تک آپ کا قرضہ واپس نہیں کر دیتا ہے تو جتنی رقم جتنا پیسہ آپ نے اس کو قرضے میں دیا ہے نا اتنا پیسہ روزانہ آپ کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ لکھا جائے گا روزانہ اتنی رقم فی سبیل اللہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کے نام عامال میں لکھا جاتا رہے گا تو یہ فری کا ثواب ہے یار کہ وہ پیسہ تو دے گا ہی دے گا جب اس کو اللہ استطاعت بخشے گا مگر جب تک نہیں دیتا ہے اتنا گھر بیٹھے آپ کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا تو میرے بھائی اللہ کے بندوں کو یار قرض حسن دو اور اگر کوئی وہ قرضہ جو آپ سے لے جاتا ہے وہ اپنے وعدے کے مطابق اس دن اس تاریخ میں نہیں ادا کر پاتا ہے تو یار سختی مت کرو اسے زلیل مت کرو اسے رسوا مت کرو اسے محلت دے دو مزید محلت عطا کر دو اور اس کے ساتھ نرمی کرو یہ سوچ کر کے کہ آج میں اللہ کے اس مجبور بندے کے ساتھ اس تنگدست کے ساتھ میں نرمی کروں گا تو کل اللہ ہمارے ساتھ نرمی فرمائے گا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو عرش والا مالک تم پر رحم فرمائے گا